مدینہ کی ریاست میں انتقام نہیں ہوتا جناب سپیکر آج ہماری سیاسی قیادت کو اور میں نام نہیں لینا چاہتا فاٹا سے لے کے کراچی تک جس طرح ریاست کی تیاقت سے کچلا جا رہا ہے یہ سیاسی خانہ جنگی طرف جا رہے ہیں مدینہ کی ریاست میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی ریلیف دیا تھا اعتصاب کی بات میں کرتا ہوں یہ جب ہمیں یہ بات کرتے ہیں میں سا کے معیشت سے لے کے آج تک جب بھی اپوزیشن نے بات کی پیپس پارٹی نے بات کی ایم ایم ای نہیں بات کی کہ ہم ملک اکومت کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس بران سے ملک کو نکالنا چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا این ارو مانگ رہے ہیں یا یہ اپنے کیسز کی وجہ سے کہتے ہیں میں آپ اس فلور آف ہاؤس کہتا ہوں نہیں کرنی دی جا رہی اس موجودہ دور میں مسلم لیگ کو سیاست نواز شریف اور اس کی ٹیم کو سیاست نہیں کرنی دی جا رہی ریاست کی طاقت سے رکا جا رہا ہے جو بہت بڑی زیادتی ہے جناب سپیکر کہ نواز شریف صاحب کو سیاست نہیں کرنے دی جا رہی پاکستان میں اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں سیاست پارٹی کی کرنا چاہتے ہیں کسی اور جگہ کرنا چاہتے ہیں حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے جس دن بھی وہ فیصلہ کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے اور ان کے باقی جو پارلمنٹ کے ممبرز بتیدے ہیں انہوں نے واپس آنا ہے یا خاندان کے دوسرے لوگوں نے واپس آنا ہے تو ٹکٹ ہم بک کرا کے دیں گے آپ میرے ساتھ چلیں یہ یہ اپارا چوک ہے سامنے وہاں آواز دیں آواز دیں بھائی جتنے متاثرین ہیں آپ کو آپ کو مدد ملی ہے آپ کو امداد ملی ہے ریڈی والے پر پاس جائیں آپ پوچھیں کہ تمہیں ملی ہے امداد سبزی والے سے جا کے پوچھیں جس کا چار مہینے سے کاروبار بند ہے تمہیں کسی نے حکومت کے نمائندے نے پوچھا ہے آپ کو ان کی پلاننگ کا جواب مل جائے گا میں اس پروگرام پہ اتراز نہیں کرتا لیکن میں چیلنج کرتا ہوں میری اپنی یونین کونسل میں صرف بائیس لوگوں کو احساس پروگرام کے تحت جناب سپیکر پیسے ملے ہیں صرف بائیس لوگوں کو اس لیے کہ وہ میری یونین کونسل ہے وی سی ہے اور جو میرا محالف ہے دو سو بیس ملے ہیں میں نہیں سمجھتا وہ کونسا کرائیٹیری ہے لیکن اس پروگرام کے حوالے سے جتنی تجاویز ہم نے حکومت کو دی ہیں جو اس پروگرام کی انچارج ہیں اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا لیکن اگر میمبر قومی اسمبلی ایک پارٹی کی طرف سے جو ویپ بیس دفعہ ان کو صرف تجاویز تجاویز دینے کی حادث سے اگر بات کرتا ہے مڑ کے اگر وہ جواب بھی نہ دے تو بڑی زیادتی ہے اور دوسری جناب سپیکر ہم نے نیوز میں سنائے اس پروگرام کے حوالے سے کیبینٹ میں جب کیبینٹ کے میمبرز نے بات کی ہے تو وہاں بھی اس کے عداد و شمار دینے سے انکاری ہوئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اس پر کمیشن جناب سپیکر بنایا جائے احساس کیش پروگرام کے حوالے سے بات کی ہے ان کے خیال میں اس سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ریلیف لینے والے تلاش نہیں کیا جا سکتے اور نائی فگرز دستیاب ہیں ان تینوں چیزوں پہ آپ جس کمیٹی میں مرضی ہے جو پاورٹی الیویشن ڈیویشن ہے اس کی جو ہیڈ ہیں سانیہ نشتر وہ بریفنگ دینے کے لیے تیار ہیں اور ٹرانسپرنسی کے حوالے سے جو سوال اٹھانا چاہیں وہ جواب دیا جائے گا اس لیے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹرانسپرنٹ کیش ٹرانسفر پہلی دفعہ پروگرام ہے جو بنائے اس لیے اس پر گورنمنٹ کو کوئی اطراز نہیں ہے we'll welcome any such demand and query which the other side things is very important for the insurance of transparency جنابی سپیکر یہاں وزارت مواصلات سے میرے بھائی نے یہ کہا ہم نے مغربی روٹ کے حوالے سے بڑا منفی پروپگنڈا کیا ہے یہ سی پیک روٹ کے حوالے سے آن ریکارڈ ہے کہ جو سی پیک روٹ تھا اس پہ پی ٹی آئی کی قیادت نے اطراز کی اور مغربی روٹ کے حوالے سے ایک زبردست کمپینڈ چلائی اور خیبر پختونخواہ وزیراعالہ ہاؤز میں بیٹھ کے عمران حان صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ جو ازار اڈویزن سے روٹ آ رہا ہے اس پہ ہمیں اطراز ہے اس کو گلگت سے چترال اور چترال سے سوات اور وہاں سے لائے جائے ازار اڈویزن سے نہ لائے جائے اس وقت پی ایس ڈی پی میں اس کو شامل کیا جائے تھا اس روٹ میں آپ کو کریکٹ کرنوں آپ جو بات کر رہے ہیں میں خود بھی ادھر تھا اور ہمارا ادھر کے پی اسمبلی کا ایک موقف تھا اور اس موقف کے حوالے سے ہم نے یہ نہیں کہا کبھی اس پہ نہیں کہا گیا کہ ہزارہ کو نہ لے جائے بلکہ ان کا یہ تھا کہ متبادل روٹ یہ بھی ہو مغربی روٹ اور سارے منٹس احسن اقبال صاحب کے پاس پڑھے ہوئے ہیں وہ اس میٹنگ میں تھے تو آپ اس کو پڑھ سر احسن اقبال صاحب بعد میں گئے ہیں اس میٹنگ کے لیے میں بھی تھا اس میں جو پہلی پریس کانفرنس میں خود اس کے ساتھ سر چیف منسٹر اور عمران خان صاحب نے کیا میں صرف آپ کو کریکٹ کرنا چاہتا ہے میں انٹرپ نہیں کرنا چاہتا ہے میں کل وہ دوسرے دن کی نیوز آپ کو پیش کروں گا جناب اس کے بعد جو وزیر مصوف نے دعا کیا یہ اللہ کے نام میں ہم نے الف اٹھایا ہے اس قوم کے ساتھ میں سچ بولنا چاہیے پی ایس ڈی پی میں الوکیشن ہوئی ہے اس کے لیے یہ ڈی ای خان آقلہ روڈ کی آپ بات کر رہے ہیں ہمارا وزیر مصوف دو سال سے اس کو روکا ہوا ہے اس لیے روکا ہوا ہے کہ نواز شریف اور مسلم لیگ کا منصوب ہے دو سال سے روکا ہوا ہے بہت بڑی زیادتی ہے جس کا ستر پرسٹ سے زیادہ جناب سپیکر کہاں مکمل ہو چکا ہے سی پیک سی پیک میں لوگوں کا پوائنٹ آف یو تو کسی جگہ کسی اسیملی کا ہو سکتا ہے لیکن سی پیک کے اوپر اگر کوئی اعتراض ہے تو صرف ایک جگہ وہ اعتراض بھارت کو ہے وہ اعتراض مودی کو ہے پاکستان کے اندر سی پیک کے پروجیکٹ اوپر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا let me set the record straight تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ tourism کی حوالے سے فوری طور پر ایس سو پیس formulate کر کے tourism کو کھولا جائے اس پہ بھی آپ اگر چاہیں ہم دونوں بات کر لیتے ہیں میں خود بات کر لیتا ہوں کہ جو tourism انہوں نے specify کیا ہے وہ دو جگہ کا ہے ایک مری کا اور دوسرا جو گلیات اب تو گلیات development authority بن گئی ہے باقاعدہ جی ڈی اے اس کا جو tourism کا area ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کیا اس کے ساتھ مالم جبا ہے اس کے ساتھ north ہے ہم چاہیں تو پورے میں بات کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس specific to mary and گلیات اس کے اوپر الہدہ ہم بات کر کے جو ایس سو پیز آپ بھی suggest کرنا چاہے اس کو welcome کیا جائے گا ہم تو کھولنا چاہتے ہیں سارے businesses کھولنا چاہتے ہیں ہم نہیں کھولنا چاہتے ہیں ساری دنیا سارے businesses کھولنا چاہتی ہے تاکہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ وہ vulnerable class وہ ہے جس class کے پاس تنخاہ نہیں ہے ان کا گزارہ چھوٹی موٹی ٹپ کے اوپر ہوتا تھا ان کا گزارہ کسی جگہ تھوڑے بہت پیسوں پہ ہوتا تھا ان کو relief دینا بہت ضروری ہے اور جو آخری بات کے قومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ tourism کو کھولیں اور سیعت کو اجازت دے لیکن چناب اس پیور بیس کمرے کا جو ہوتل ہے مری میں اس کا سال کا کرایا پچاس لاکھ سے کم نہیں اور نتہ گلی میں وہی ہوتل اس کا سال کا کرایا بیس پچیس پیس آپ کہیں گے میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں کیا خیال ہے یہ جو tourism مطلب حکومت کے پاس شاید حصائل ہو یا نہ ہو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کولا جائے میں تجویز دیتا ہوں جی میں تجویز دیتا ہوں جناب سپیکر میں نے یہ کہا کہ پانچ کو کھلنا چاہیے تھا جس تیزی سے اداد و شمار بڑھ رہے ہیں کل ایک سو پانچ لوگوں کی شادت ہوئی ہے انتالیس سو چھتالیس ٹیسٹنگ کپیسٹی کے مطابق پازٹیم آئے ایک لاکھ پچاسی ہزار لوگ آگئے ہیں اس کو کھول نہیں رہی حکومت ٹھیک کر رہی ہے لیکن ان لوگوں کو اس پیکج میں شامل کیا جائے ان کو ڈریکٹ ریلیف دی جائے وہاں وہ ملازمین جو ہیں پچھلے چھ ماہ سے بغیر تنخواں کے بیٹھے ہیں ٹورزم کو فوری طور پہ حکومت حیبر پختنخواں کے پیتیس فیصد لوگ بے روزگار بیٹھے ہیں ٹورزم کی وجہ سے ان کو فوری طور پہ ریلیف دی جائے جناب شگر ملوں کو نہ دی جائے چینی چوروں کو نہ دی جائے آٹے چوروں کو نہ دی جائے ان کو خصوصی دویاروں میں باہر نہ بگایا جائے ان غریبوں کا خیال کیا جائے یہ میری تجویز ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے فوری طور پہ ایس سو پیس فورملیٹ کر کے ٹورزم کو کھولا جائے اس پہ بھی آپ گھر چاہیں ہم دونوں بات کر لیتے ہیں میں خود بات کر لیتا ہوں کہ جو ٹورزم انہوں نے سپیسیف فائے کیا ہے وہ دو جگہ کا ہے ایک مری کا اور دوسرا جو گلیات اب تو گلیات ڈیولیمنٹ آتھارٹی بن گئی ہے باقاعدہ جی ڈی اے اس کا جو ٹورزم کا ایریا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کیا اس کے ساتھ مالم جبا ہے اس کے ساتھ نورت ہے ہم چاہیں تو پورے میں بات کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس سپیسیفک ٹو مری این گلیات اس کے اوپر علیدہ ہم بات کر کے جو ایس سو پیز آپ بھی سجیسٹ کرنا چاہے اس کو گلکم کیا جائے گا ہم تو کھولنا چاہتے ہیں سارے بزنسز کھولنا چاہتے ہیں ہم نہیں کھولنا چاہتے ہیں ساری دنیا سارے بزنسز کولنا چاہتی ہے تاکہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ وہ ویلنبر کلاس وہ ہے جس کلاس کے پاس تنخا نہیں ہے ان کا گزارہ چھوٹی موٹی ٹپ کے اوپر ہوتا تھا ان کا گزارہ کسی جگہ تھوڑے بہت پیسوں پہ ہوتا تھا ان کو ریلیف دینا بہت ضروری ہے دو ججز کے کیسز آپ دیکھیں شوکت عزیز صدیقی نے جو بیان دیا تھا جناب سپیکر اور جو حکومت نے ریفرنس بھیجا تھا اس کے اقائق اس پہ ایک کمیشن آپ بنائے گا سرنہ نے میری بات یہ پوری کریں سر وائنڈ اپ کرتا ہوں اس پہ کمیشن بنایا جائے ان ججز کے کیا تفضات تھے انہوں نے کیا کہا اس پہ اس کا آپ کمیشن بنائیں تاکہ اس قوم کو انصاف مل سکے جو ہماری عدلیہ ہے اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو قوم کو وہ کس طرح جناب سپیکر انصاف دیں گے آپ عدلیہ کو اگر ازادی دینا چاہتے ہیں مدینہ کی ریاست میں انصاف ازاد ہونا چاہیے جناب سپیکر اور جو غلط ریفرنس حکومت نے پیش کیا جس کو سپریم پورٹ نے قلدم قرار دیا اس حوالے سے بھی کمیشن قائم ہونا چاہیے اور جو آخری بات انہوں نے کی وہ کونسٹیوٹوشنل فنڈیمنٹل رائٹس میں آتا ہے فریڈم آف بومنٹ موسیقی